نمشکرہ مطروں ہم آج سیریز چلے یہ اپیسوڈ نمبر چودہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سانیتہ کی بھرگو سانیتہ کے انترکت آج ہم بات کرنے جارہے ہیں دھنو لن کے ایک آدرش بھاو میں جدی سوری استثت ہو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے پر تھم بھاو میں نو نمبر کا مطلب ہوتا ہے دھنو لگنو دھنو لگن میں سوری نوم بھاو کا سوامی ہوتا ہے نوم بھاو ہوتا ہے بھاگی بھاو بھاگی بھاو کا سوامی ہو کر جب یہ ہے ایک آدرش بھاو میں ارثات لاب بھاو میں بیٹھتا ہے اور اپنے نیچ راشی پہ بیٹھتا ہے دیکھیں ہم نے بات کر چکے ہیں کہ سوری طلا راشی میں نیچ کا ہوتا ہے اور میش راشی میں اچھکا ہوتا ہے یہاں پر سوری نیچ کا استثت ہے نیچ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کنٹینٹس نیگٹیو ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک دو استثتیاں ہوتی ہیں یہ تو شبہ اشبہ اور دوسرے استثتی ہوتی ہیں کمجور اور بلشالی یا بلوان تو یہاں پر یہ سوری بلوان تو ہو رہا ہے کیونکہ یہ کنڈلی کے اکادش بھاو میں استثت ہے اس لئے بلوان تو ہے لیکن یہاں پر یہ سوری نیگٹیو ہو رہا ہے نیگٹیو کا مطلب نکاراتنک فل پردان کرنے والا ہو رہا ہے یہ کہ ایک نیگٹیو استثتی ہو جاتی ہے کہ کبھی کوئی گرہ جب پاور کے ساتھ نیگٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ہے بہت تیورتہ کے ساتھ اپنے نیگٹیو فل پردان کرتا ہے اگین یہاں پر ایک شبہ بھاو کا سوامی ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے بات کری ہے ہم لگتات بات کرتے آ رہے ہیں ایک سردھانت کی کوئی بھی گرہ یعنی شبہ بھاو کا سوامی ہو کر اشبہ بھاو میں بیٹھتا ہے یہاں پر یہ لاب بھاو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں پر یہ تر شڑائے استھان بھی ہوتا ہے جہاں ہم نے بھاووں کے سردھانت کی سریز چلائی تھی تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تر شڑائے بھاو تیسرا بھاو چھٹا بھاو اور ایک آدھش بھاو تر شڑائے بھاو ہوتے ہیں جو ان کے فل نیگٹیو ہوتے ہیں یہ نیگٹیو بھاو ہوتے ہیں لیکن یہاں پر لاب بھاوی یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کنڈلی کا لاب استھان ہے بھاگی کا کرم استھان ہے اس لئے اس کو لاب بھاو کہا جاتا ہے لیکن اوورال اگر دیکھیں تو یہ تر شڑائے بھاو ہوتا ہے تر شڑائے کا مطلب نیگٹیو بھاو ہوتا ہے نیگٹیو کے آؤٹپٹ میں ہوتا ہے یہ وشیش روپ سے سواست کی درشتی سے اگر دیکھیں کیونکہ چھٹے بھاو کا چھٹا بھاو ہے بھاوات بھاون میم کے انصار یا چھٹے بھاو کا چھٹا بھاو ہونے کے کارن پربل روگ کا کارک بن جاتا ہے اس لئے اس کو تر شڑائے بھاو کی سنگیہ دی گئی ہے اس کو نیگٹیو بھاو کی سنگیہ دی گئی ہے لیکن لاب کس میں ہوگا فائننشلی اگر بات کریں تو یہ لاب کا استھان ہے لاب کا بھاو ہے تو یہاں پر سیدھانتک روپ سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہے سورج نوام بھاو کا ایک شب بھاو کا سوامی ہو کر ایک شب بھاو میں بیٹھ رہا ہے تب کیا ہوگا کہ یہ ہے اپنے شبتہ والے کنٹینٹس 11th house کو دے دے گا اور سیم اشب ہو جائے گا تو سورج کی مہادشہ سورج کی انتردشہ اور سورج کے ورش جو 22 سال کی عمر ہوتے ہیں 22 سال کی عمر سے پہلے کا سمیں بہت سنگھرش والا رہے گا بھاگ ساتھ نہیں دے گا دربھاگت والا سمیں رہے گا ان کو اور ان کے پتا کو وشیش روح سے ان کے پتا کے لیے بھی یہ وشیش روح سے نکار آتما پربھاو والا سمیں رہے گا جب تک کہ یہ 22 سال کے ہوتے ہیں دوسرا جب سورج کی مہادشہ سورج کی انتردشہ تب بھی یہ سورج شب فل دینے والا ہوگا کیونکہ اگر سورج کی دشہ کو اگر نکال دیا جائے تو ادھر جو کنٹینٹس ہیں اس میں یہ لاب اسطحان کو شبتہ پردان کر رہا ہے تو لاب پرابط ہوتا رہے گا فائنینشلی لاب پرابط ہوتا رہے گا تو یہاں پہ اوورال اگر دیکھا جائے تو نوم بھاو کا سوامی جب نیچ کا سورج ہو کر 11 ہاؤس میں بیٹھتا ہے تو مشرت فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے سورج وشیش روح سے روگ کا کارک بھی بن رہا ہے کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھٹے بھاو کا چھٹا بھاو 11 ہاؤس ہوتا ہے 11 بھاو بھا ہوتا ہے یہاں پر سور نیچ کا بیٹھنے کا مطلب ہو گیا سورج سے سممندد بیماریاں پردان کرے گا سورج سے سممندد برماڈ یہ ہو گئی کہ مائگرین کی سمسیا ہو گئی سردرد کی سمسیا ہو گئی خلد بلڈ پریشر کی سمسیا ہو گئی ہردردے سے سممندد روگوں کی اگر بات کرے تو ان سے سممنددد سمسیا ہو گئی بالوں سے سممندد یا بالوں کا جھڑنا یا پھر گنجپن کی شکایت یہ بھی سور کی سمسیہ ہوگا یہ ہڈی سے سممندت جو روگ ہوتے ہیں وہ بھی سور کے کارک ہوتے ہیں تو یہاں پہ ان سے سممندت یہ نیگٹیوٹی پردان کرنے والا ہوگا سور کی 11th house سے سیدھی درشتی پنچم بھاو پر ہے پنچم بھاو میں اس کی اچھ کی راشی ہے پہلے ہم بات کر چکے ہیں سور کی درشتی پوشن کرنے والی درشتی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ سور already اشب ہو چکا ہے سور in general بھی اگر بات کریں اگر گرہوں کی بات کریں جیسے ہم نے جب گرہوں کے سدھانت کی بات کری تھی یا ہم نے گرہوں کے بارے میں الگ الگ گرہوں کی چرچہ کری تھی تو جب آپ سور والے اپیسوڈ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم نے بات کری ہے کہ سور ایک بدھونس کاری گرہ ہوتا ہے ایک پرتھکتا وادی گرہ ہوتا ہے ایک تیورتا والا گرہ ہوتا ہے اگنی تتو کا کارک گرہ ہوتا ہے تو اوورال اگر دیکھیں تو سور انڈیوزلی بھی اگر بات کریں تو بہت شبتہ لیے ہوئے گرہ نہیں ہوتا شبتہ والے کنٹینٹس اس کے نہیں ہوتے لیکن کیونکہ یہ آتما کا کارک ہے اس لیے یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے کنڈلی میں یہاں پر سور نیچ کا ہونے کا مطلب مطلب آتمک روپ سے بیقتی کو بہت اچھا انسان نہیں بناتا بیقتی کی فائنیشل پوزیشن سمجھ لیں یا پھر پرستیتیاں سمجھ لیں اس کے وشیبوت ہو کر بیقتی کہیں نہ کہیں نیگیٹیو سورسز سے بھی اساماجک کرتیوں سے بھی یا اساماجک جو سورسز ہوتے ہیں ان کی سے بھی دھنکی کمائی کرتا ہے جیسے ٹیکس کی چوری ان جنرل اگر دیکھیں تو وہ ہے ایک لیگل وے میں اپراد ہے تو ایسی استحتی میں بیقتی ٹیکس کی چوری بھی کر سکتا ہے جیسے کوئی سمان بیشتا ہے تو اس میں کوئی سمان ڈوپلیکیٹ بھی بیش سکتا ہے نوکری کرتا ہے تو نوکری میں گھر پہ بھی شرام زیادہ کرتا ہے نوکری میں سمیں کم دیتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سوری کارک بن جاتا ہے اگر پارٹرشپ ہوگی تو اپنے پارٹنرز کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے تو ایسے کنٹینٹس لیے ہوئے سوری ہوتا ہے جس کے کاران اس کو پریشانی بھی پیدا ہوتی ہے اس کے ساماجک سماندھ بھی بگڑتے ہیں لوگوں سے دربھاونا بھی بڑھتی ہے لوگوں کے پرتی تو بہت ساری چیزیں اس میں نیگٹیب بھی ہو جاتے ہیں ساماجک روپ سے بھی تو ساماجک روپ سے بھی ایسا بھی ایک بہت اچھے انسان کے روپ میں پریبھاشت نہیں ہوتا تو پنچم بھاو پہ اس کی درشتی ہونے کے کاران یہ مان پرتشتہ اور سماندھ کا کارک ہوتا ہے تو یہاں پر نیچ کے سوری کی درشتی ہونے کے کاران یہ مان پرتشتہ اور سماندھ کی ہانی کرنے والا ہوتا ہے پد کی ہانی کرنے والا ہوتا ہے کبھی جیسے کوئی سرکاری نوکری میں ہوتا ہے تو برائب سے ریلیٹیڈ یا پھر رشت سے ریلیٹیڈ کو بھی کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس میں اس کا بدنامی بھی ہوتی ہے کوٹ کیسی بھی چلتا ہے تو بہت ساری ایسی استطیاں کریٹ ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر یہ مان پرتشتہ اور سماندھ کی ہانی کرنے والا بھی بن جاتا ہے پنچم بھاو پتر کا بھی کارک ہوتا ہے تو پتر سے بھی کہیں نہ کہیں یہ الگاو پیدا کرنے والا بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ وندھنس کاریگ رہ ہوتا ہے تو وندھنس کہاں پر پیدا کر رہا ہے پنچم بھاو پر تو پنچم بھاو سے سماندھے جو بھی کنٹینٹس ہیں جب بھاو کی سیریز چلائیے تھی ہم نے بھاو کی صدحانت کی بات کری تھی تب ہم نے وستار سے چرچہ کر دی پنچم بھاو کی تو پنچم بھاو سے سماندھے جو بھی کنٹینٹس ہیں اس میں نیگٹیوٹی پردان کرنے والا ہوگا سوری ہوتا ہے نوام بھاو کا کارک دشم بھاو کا کارک اور لگن بھاو کا کارک نوام بھاو کی ہم نے بات کر دی نوام بھاو سے یہ ترتیس تھان پرستہ تھے اس لیے یہ نوام بھاو کی ساپکش اگر دیکھیں تو سنگھرش کرانے والا ہوگا بھاگی کا ساتھ نہیں ملتا ہے ایسے لوگوں کو تو سنگھرش ہوتا ہے جیون میں اور یہاں پر بھی اپنے مان پردشتہ سماندھ کو بچانے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو وشیش روپ سے سنگھرش کرنا پڑتا ہے تو نوام بھاو کی ساپکش دیکھیں تو بہت شب استحتی نہیں ہے دشم بھاو کی ساپکش دیکھیں دشم کرم چھتر کا کارک بھاو ہوتا ہے تو کرم چھتر کے مام میں بھی ایسے بھی اکتیو کو سنگھرش کرنا پڑتا ہے حالانکہ یہ اپنے بھاو سے دیتی اسثان پر ہے کوئی بھی گرہ یادی اپنے اسثان سے اپنے کارک اسثان سے یا اپنے راشی اسثان سے وہ دیتی بھاو پر ہوتا ہے تو یہ پوزیٹیو اسیتی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایک نیگٹیوٹی کیا ہے کہ یہ سوری نیچ کا ہو رہا ہے جب نیچ کا ہو رہا ہے تو اس کے کنٹینٹس پوزیٹیو نہیں رہیں گے تو ٹین تھا اس کے ساپکش بھی یہ نیگٹیو ور کرے گا ٹین تھا بھاو پتا کا بھی کارک ہوتا ہے سور بھی پتا کا کارک ہوتا ہے تو نیچ کی استطی میں اگر جا رہا ہے تو پتا سے بچھو کی استطی پیدا کرتا ہے پتا سے مانسک روپ سے اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں میں پتا سے بھی سماندھت یہ نیگٹیو پردان کرنے والا ہو جاتا ہے لگن بھاو کے ساپکش دیکھیں تب بھی یہ سوری حالانکہ اپنے اسے لاب بھاو تو ہے لاب کے اس تھان میں تو ہے لاب تو پردان کراتا رہے گا لیکن یہ نیگٹیو ہو رہا ہے تو یہاں پہ بدنامی کا وشیش روپ سے کارک بن جاتا ہے چلی اب اس کے اپائی کی بات کرتے ہیں اپائی بہت جروری ہو جاتے ہیں سوری کے جب یہ ہے 11 تھا اس میں نیچ کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہاں سے موو کرنا ہی پڑے گا جب ہم موو کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ستیجے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے کسی بھی دیکھیں ایک سدھانت ہوتا ہے جب ہم اپائی کرتے ہیں اور جب موو کراتے ہیں تو کسی بھی گرہ کو اپنے اس تھان سے ٹھیک سامنے والے اس تھان میں اگر موو کرائے تو easily وہ موو ہو جاتا ہے easily see کی پرویشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپائی بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں ویودھان نہیں آتے لیکن دوسری اگر آپ کوشش کریں گے کہیں اور موو کرانے کے لئے تو اس میں ویودھان آتے ہیں اس میں پریشانی بھی ہوتی ہے کچھ سمائے تک جب تک اپائی چل رہے ہوتے ہیں تو اس سے سمبندے چیزیں نیگٹیوی تیجی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے میں آدمی کی مانسکتہ بھی ایسی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شاید اپائی کر رہے ہیں اس لئے اس کو اپائی کو چھوڑ دینے چاہیے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گے جو پریشتیہ ہوتی ہیں وہ تیجی سے نیگٹیو جا رہی ہوتی ہیں جہاں ہم اس کے اپائی کرتے ہیں پوزیٹیو کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو اپائی کے سمائے پر ویشوی شروع سے گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو آپ کو پریشانس رکھنا چاہیے اس امید سے اس وشوی شروع کے ساتھ اپائی کرنے چاہیے کہ جب اپائی ہوں گے تو چیزیں اگین پوزیٹیو ہو جائیں گے تو یہاں پر سب سے اچھا اپائی یہ ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں سرکاری ودھیالہ میں آپ پوٹی تھری ڈیز تک گےہوں کے دانے ڈالنا شروع کریں جس سے کہ یہ پنچم بھاو کو کلک کرنے لے گا اور یہاں سے اس کے پرباو سمابت ہوں گے دوسرا اپائی آپ کر سکتے ہیں ہے کہ اس کو لگن میں شفٹ کرا دیا جائے لگن میں شفٹ کرانے کے لئے آپ کو سیدھے سیدھے گلے میں مارک یا سوری کا رتن دھارن کر لینا چاہیے ریویوار کے دن اس کو ابھی منتر ضرور کھائیں کسی برہمار سے اس کے بعد اس کو گلے میں دھارن کریں یہ دوسرا اپائی ہو سکتا ہے اور تیسرا اپائی ہے کہ فورٹی تھری ڈیز لگاتار مندر میں گےہوں لے کر جائیں اور گےہوں کو وہی پر چھوڑ کے واپس آ جائیں مندر میں گےہوں کے ساتھ پرویش کریں تو یہ نوم بھاو کو کلے کرنے لے گا تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ اپائی کر سکتے ہیں وشیش روپ سے دھیار رکھیں کہ کسی بھی اسطحان پر مو کراتے سمیں وہاں پر راہو کی پلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے اتھوہ سور کے شترگرہ نہیں ہونی چاہیے سور کے شترگرہ کا مطلب ہو گیا وشیش روپ سے شکر شنی اور راہو تو اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو پرٹیکولر بھاو میں آپ مو کرا سکتے ہیں چیزیں بہتر ہوں گی بہت تیجی کے ساتھ بہتر ہوں گی اور اگر سور پوزیٹیو ہو گیا تو یہ کئی گناہ پوزیٹیو پرباو پردان کرنے والا بن جاتا ہے بہت موقع مل جاتے ہیں ویکتی کو فائنینشلی گروت کرنے کے لیکن یہ بات آپ کو دھیان رکھنے پڑے گی کہ جب سور نیچ کا ہوتا ہے تو سورسنگ جو ہوتی ہے سورس آف انکم جو ہوتے وہ بہت شدر نہیں ہوتے تو تھوڑا منٹلی پرپیرڈ بھی رہیے گا لیکن سچیت رہیے گا ٹھیک ہے تو آج ہم نے بات کرنے دھنو لگن کے ایک آدش بھاو میں یادی سورستت ہو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے نیچ ویڈیو ہمیں بات کریں گے دھنو لگن کے دو آدش بھاو میں یادی سورستت ہو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار